موسیقی آج ہم اس چپٹر کا لاسٹ ٹاپک سٹارٹ کر رہے ہیں جو کہ ہے امینو ایسیڈز امینو ایسیڈز کیا چیز ہوتی ہے یہ ایک ٹوٹلی نئی کیٹیگری ہے کمپاؤنڈز کی جس میں ایک کاربن ایٹم ہے جس کے ایک طرف ایک کاربوکسل گروپ ایٹیشڈ ہوتا ہے سی ڈبل او ایچ اور اس کے دوسری طرف ایک امینو گروپ ایٹیشڈ ہوتا ہے جس کو آپ بولتا ہو امینو گروپ اینڈ ایچ ٹو تیسری طرف اس کے ہائیروڈن ایٹیشڈ ہوتا ہے اور اس کے چوتھی طرف کوئی الکائل چین لگی بھی ہوتی ہے جس کو ہم سائٹ چین بولتے ہیں سائٹ چین اور یہ آپ کا ہو گیا امینو گروپ اور یہ آپ کا ہو گیا کاربوکسل گروپ اور یہ آپ کا ہائیڈروجن ہو گیا امینو ایسٹس کو ہم امینو ایسٹس اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ ان پر ایک امینو گروپ پر ایٹیشڈ ہوتا ہے اور ایک ایسٹس کیونکہ کاربوکسلک ایسٹس بھی تو یہ ہیں تو اس وجہ سے ان کی نیچر ایسٹس بھی ہوتی ہے اس وجہ سے ان کو امینو ایسٹس بولتے ہیں اچھا ضروری نہیں ہے کہ آپ دیکھو یہ جو سی ڈیبیل او ایچ کا جو پہلا سی ڈیبیل او ایچ کے ساتھ جو پہلا کاربوکسل ہوتا ہے ہم اس کو الفا کاربوکسل بولتے ہیں نا تو اس میں جو آپ کے پاس امینو گروپ لگاوا ہے وہ الفا کاربن کے اوپر لگاوا ہے ٹھیک ہے وہ بیٹا کاربن پھر بھی ہو سکتا ہے وہ گیما کاربن کے اوپر بھی ہو سکتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے حساب سے پھر امینو ایسٹ کلاسفائی ہو جاتا ہے مثلا ایسے بھی پاسبل ہے کہ یہاں پہ یہ الفا کاربن ہو گیا اس پہ دو ہیروڈنز لگے ہوئے ہوں پھر آگے بیٹا کاربن ہے بیٹا کاربن پہ اگر آپ کے پاس این ایچ ٹو لگا ہوئے اور باقی اس پہ تین ہیروڈنز آپ لگا دو تو اب بھی یہ ایک امینو ایسٹ کہلائے گا ٹھیک ہے بٹ اس امینو ایسٹ کے ساتھ ایک پرابلم ہے وہ بھی ہم تھوڑی دیر میں دیکھ لیتے ہیں یہ میں نے جو بھی نیچے ٹراؤ کیا ہے this is a بیٹا امینو ایسٹ اور جو ہم نے اوپر ٹراؤ کیا this is الفا امینو ایسٹ امینو ایسٹ کے بارے میں امپورٹن بات کہ ہم یہ کیوں سٹیڈی کر رہے ہیں امینو ایسٹ کی کیا سگنفیکنس ہے امینو ایسٹ جو ہیں یہ پروٹینز کے بلڈنگ بلوکس ہیں یعنی جب کوئی پروٹین کا مولیکیول بنتا ہے تو وہ بسیکلی امینو ایسٹ سے مل کے بنتا ہے وہ ہوتے ہی آپ تر ایک طرح سے کہلو لانگ چین میں اگر امینو ایسٹ آپس میں مل جائیں یہ ایک امینو ایسٹ کا مولیکیول یہ ایک اور یہ ایک اور تو بہت زیادہ اگر آپس میں مل جائیں اور یہ ان کے درمیان میں جو لنکجز ہوتے ہیں جس طریقے سے یہ آپس میں مولیکیول ملتے ہیں ہم ان کو پیپٹائیڈ لنکجز بولتے ہیں جو ہم آنے والی لیکچرز کے اندر دیکھیں گے کہ پیپٹائیڈ لنکجز کیسے بنتا ہے اور کیوں بنتا ہے ان کو ہم پیپٹائیڈ لنکجز کہتے ہیں دھیر سارے پیپٹائیڈ لنکجز بن جاتے ہیں اور ایک بہت لمبا سا ایک چین بن جاتی ہے جس کو ہم پھر فائنلی پروٹین کہتے ہیں پروٹین کی سگنفیکنس ہماری باڈی کے لئے بہت زیادہ ہے ہیومن باڈی جو ہے وہ پروٹینس ایبزورب کرتا ہے ہمارے بلڈ میں پروٹینس ہیں ہمارے بلڈنگ بلوک ہے ہمارا ہیومنس کا پروٹین جو ہے ہماری گروتھ کے لئے پروٹینس کی بہت زیادہ سگنفیکنس ہے مسکلر گروتھ کے لئے اس کے علاوہ ہمارے مائنڈ کے سیلز کو پروٹینس کی ضرورت ہے پروٹینس کے وغیر انسان مر جائے گا آپ یوں سمجھ لو یہ انسان کے لئے سب سے سگنفیکنٹ جو بائیو مولیکیوز ہیں ان میں سے ایک پروٹین ہے اور پروٹینس بنتے ہیں امینو ایسیڈ سے مل کے امینو ایسیڈ کی امپورٹنس کا آپ کو یہاں سے پتا چل جانا چاہیے امینو ایسیڈ کا آج جو ہمارا سٹارٹ ہو رہا ہے ٹاپک ہم ڈسکس کرتے ہیں ہم اس کو کیسے لے کے چلیں گے اس ٹاپک کو ہم سب سے جو پہلا لیکچر اس ٹاپک اور اس کے علاوہ ہم لوگ اس کے کچھ سٹرپچرز دیکھیں گے اور نومنالی دیکھیں گے کہ امینو ایسیڈ کا کیا ہے سٹرپچرز کو ہم نیکس لیکچر میں پھر آگے فالو آن کریں گے اور ہم اس کی بیسس پہ کلاسیفیکیشن کریں گے اس سے نیکس لیکچر کے اندر اندھین فائنلی اس سے نیکس لیکچر کے اندھر ہم لوگ پھر فالو آن کریں گے سن تھسیس کے میتھ regress کہ امینو ایسیڈ کو کسی پرپیر کیا جاتا ہے and then chemical reactions we'll focus more on the reactions that take place in our bodies ہماری باڈیز کے اندر کون سے ایسے reactions ہو رہے ہوتے ہیں proteins کے اندر یا امینو ایسیڈ کے جس سے ہماری growth افیکٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے so یہ اس کا overall mechanism ہوگا کہ ہم اس topic کو کس طریقے سے لے کے چلیں گے finally ہم لوگ اس topic کے end پہ proteins کو ڈیٹیل میں discuss کریں گے کہ proteins کیا ہوتے ہیں اور کیسے یہ peptide bonds بناتے ہیں جو سب سے start میں ہم لوگ دیکھ رہے ہیں چیز وہ ہے ان کا introduction اور ان کے basic geometry جو ہوتی ہے وہ ہم لوگوں نے اوپر بھی بات کر لی ہے کہ ایک آپ کے پاس carbon atom ہے جس پہ c o h attached ہے اور دوسری طرف اس کے ایک nh2 attached ہے ایک طرف اس کے hydrogen اور چوتھی طرف اس کے الکائل chain کو ہی لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ chain کے اندر ضروری نہیں الکائل ہی ہو اس میں کوئی derivative بھی ہو سکتا ہے الکائل chain کا human body جو ہے جو ابھی تک جتنی research ہوئی ہے human body میں جو proteins ہوتے ہیں وہ produce ہوتے ہیں 20 different types of amino acids کے تھو 20 types of amino acids ٹھیک ہے ان 20 کے 20 amino acids کا structure آج ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے کہ یہ کون کیا ان کا structure ہوتا ہے ٹھیک ہے ان سارے 20 کے جتنے بھی amino acids ہیں سمجھ لوگوں کے total ہیں ہی 20 20 سے زیادہ نہیں ہیں amino acids ان کو ہم standard amino acids بولتے ہیں standard amino acids اس کے علاوہ کچھ non standard amino acids بھی ہوتے ہیں for example میں نے بھی بات کی تھی کہ جو alpha amino acids ہیں نا وہ بہت important ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو 20 amino acids جن کی میں بات کر رہا ہوں نا یہ سب کے سب alpha amino acids ہیں اور alpha amino acids کا کام ہوتا ہے کہ وہ proteins بناتے ہیں اگر آپ کے پاس بیٹا یا gamma amino acids ہیں تو وہ proteins نہیں بنا سکتے ٹھیک ہے یہ proteins نہیں بنا سکتے لیکن آپ alpha amino acids سے proteins بنا سکتے تو جو 20 ہیں نا ان کو ہم standard amino acids بولتے ہیں کیونکہ یہ proteins بنانے کے لئے کام آتے ہیں ان amino acids کو ہم نام کی spaces پہ دیتے ہیں نام اب دیکھو اوپر structure بنا ہوئے آپ کو دیکھ کے کیا لگتا ہے اس کو iopac نام definitely دیا جا سکتا ہے بہت وہ بہت تھوڑا complex ہو جائے گا کیونکہ ہم اس کو carboxlic acid کہیں گے اس کو ٹھیک ہے جس پہ ایک amino group لگا ہوئے اور ایک اور chain بھی لگی ہوئی ہے سو نام دینا تھوڑا سا complex ہو جائے گا کیونکہ آپ اس chain کی basis پہ نام دو گے ٹھیک ہے لیٹس اے اگر آپ کو نام دینا پڑ جائے you should be able to do it اگر کوئی ایسا carboxlic acid میں بنا ہوں یہاں پہ میں nh2 لگا دیتا ہوں یہاں پہ h اور نیچے اگر میں ch3 لگا دوں ٹھیک ہے تو یہ ایک definitely ایک amino acid بن گیا ہے اس amino acid کا iopac name کیا ہوگا دیکھو تین کاربن کاربن جو ہیں وہ chain میں لگے ہوئے ہیں longest chain یہ ہے جس میں c o h exist کر رہا ہے so this is basically propanoic acid this is propanoic acid propanoic acid میں if you see کاربن کو اگر آپ نمبر کرو 1 2 3 تو کاربن نمبر 2 کے اوپر ایک ایک ایکٹر group لگا ہوئے میں جو ہے امین group ڈھیک ہے so 2 amino propanoic acid ٹھیک ہے یہ اس کا ایو پیہ سی نیم ہوگیا but normally ہم لوگ ایو پیہ سی نیم کو consider نہیں کرتے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ جنرلی دیکھتے ہیں ان کے کومن نیمز کو مثلا یہ جو کمپاؤنڈ بنا ہوئے اس کا کومن نیم جو ہے that is ایلنین ان کے کومن نیمز سے ہم ان کو زیادہ تر پکا دیں کیونکہ ٹوٹل ہیں ہی ٹوئنٹی تو اس لیے زیادہ کنفیویر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہیں بیس ہی ہیں ٹوٹل تو آپ ان کو سب کو سب کو آپ نے نام دیا ہوئے اور جب آپ اس طرح کمپاؤنڈ کی بات کرتے ہو جس میں ہم آر کی بیسس پر بات کرتے ہیں اگر آر کی جگہ آپ ایچ پٹ کر دو تو وہ جو کمپاؤنڈ بنتا ہے ہم اس کو پھر بولتے ہیں گلائسین ٹھیک ہے اور اگر آر کی جگہ آپ سی ایچ تھری لگا دو یا میتھائل گروپ لگا دو تو پھر جو کمپاؤنڈ بنتا ہے ہم اس کو بولتے ہیں ایلنین ان سب کی اندر ایک چیز آپ نوٹ کرو کہ ان پہ آئی این ای آ رہا ہے ٹھیک ہے آئی این ای this is for امین امینو ایسیڈ تو یہ آئی این ای کسی کمپاؤنڈ کے نیم کے جب آئی این پہ ہے تو یہ شوڑ بی کلیر کہ یہ آپ کسی امینو ایسیڈ کی بات کر رہے ہیں اچھا اب ہم اس کے بعد بات کرتے ہیں ان کے تھوڑی سی سٹکچر کے بارے میں ٹھیک ہے اور یہ جو بھی ہم نے نومنکلیچر دیکھا ہے اس میں کس بیسس پہ آپ ان کو کال کرتے ہو فور ایکزیمپل یہ جو بھی میں نے آپ کو بتایا کہ آپ گلائسین بولتے ہو گلائسین بولتے ہو یہ سب سے سیمپل گارباکسلک ایسیڈ ہے اے سوری امینو ایسیڈ ہے جس میں کاربن کے ایک طرف سی ڈبل او ایچ لگاو ہے ایک طرف این ایچ ٹو لگاو ہے ایک طرف ایچ لگاو ہے اور دوسری طرف جو سائٹ چین آپ نے لگا نہیں تھی وہاں پہ اگر ایچ لگا دو تو اس کمپاؤنڈ کو پھر ہم گلائسین بولتے ہیں اور اس کو گلائسین اس وجہ سے بولا جاتا ہے کیونکہ گلائکس ایک گریک ورڈ ہے جس سے یہ نکلا ہے اور جس کا مطلب ہوتا ہے سویٹ یا میٹھا ٹھیک ہے تو یہ گلائسین اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے کیونکہ گلائکس سے گلائس اور آئی اینی امینو ایسیڈ کی وجہ سے لگا دیا گیا تو چونکہ یہ پہلی دفعہ جا پایا گیا ہے یہ تھوڑا میٹھا اس کا ٹیسٹ تھا تو اس ویسے یو نو کہ گلوکوز بھی ہم اسی وجہ سے اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے سوکروز گلوکوز ان کی بھی بیسکلی پیچھے یہی ریزنز ہیں کیونکہ یہ ان کے کامن نیمز ہیں اچھا آپ جو پہلے ان کے تین لیٹرز ہوتے ہیں نا مثلا گلائسین ایلین اینڈ سو آن ویلین ان کے جو پہلے تین لیٹرز ہیں آپ ان کو ان سے کال کرتے ہو مثلا اس کمپاؤنڈ کو ہم بولتے ہیں گلائی سمیلرلی ہم لوگ ایلہ کمپاؤنڈ بولتے ہیں اگر یہاں پہ سی ایش تھری لگا با ہوتا تو اب یہ کمپاؤنڈ ایلہ بن گیا ٹھیک ہے یا پھر ہم اس کو ویل بولتے ہیں سو یہ اس کی مختلف پراپٹیز ہیں اب ہم ان کے تھوڑا سا آپ کو میں دکھاتا ہوں ان کے سٹرکچرز دیکھنے میں یہ کیسے ہوتے ہیں اگین میں آپ کو پتا دوں کہ جو سٹرکچرز میں ابھی آپ کو دکھانے لگا ہوں یا آپ کو یونیورسٹی آف لیورپول کی ویب سائٹ پہ آویلیبل ہوں گے آپ اس کو کیسے سرچ کر سکتے ہو آپ گوگل کے اوپر سرچ کر سکتے ہو کیم ٹیوب تھری ڈی اور ساتھ آپ جس بھی ٹاپک کے اوپر سرچ کر رہے ہو آپ کو لکھو کیمیسٹری کے ٹاپک کو تو آپ کو اس کے تھری ڈی میں سٹرکچرز مل جائیں گے سو دس از ایم ایچ ان تھری ڈی جو اگر آپ اس کو دیکھو یہ جو ریڈ کلر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں دیس آر دا آکسیجن ٹھیک ہے سو ایف یو کن سی یہ یہ آپ کو گری کلر میں کاربنس ہیں تو سی ڈبل او ایچ لگا ہو ہے بیسیکلی سی ڈبل باونڈ او کاربنائل اور ساتھ ایک او ایچ سو یہاں پہ اگر آپ دیکھو یہ آپ کا الفہ کاربن ہے یہ والا ٹھیک ہے اور اس الفہ کاربن کے اوپر ایک طرف ہائیڈروجن لگا ہو ہے ایک طرف این ایچ ٹو لگا ہو ہے نیٹروجن is blue here this is n and two ہائیڈروجن سو یہ آپ کا پورا کا پورا این ایچ ٹو ہے ٹھیک ہے یہ جو نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے اور اس کاربن کے اوپر ایک طرف کو ہائیڈروجن تو ہوتا ہی ہے دوسری طرف اس کے کیا چیز لگی ہوئی ہے الکیل چین اور یہاں پہ جو سائٹ چین ہے that is again ہائیڈروجن so this is the structure of گلایسین اب جو آپ دیکھ رہے ہو this is the structure of الانین ٹھیک ہے اس میں if you see there is CH3 COOH یہ تو چلو COOH ہو گیا یہ پورا اس کے ساتھ this is the الفہ کاربن الفہ کاربن کے ایک طرف کو NH2 اٹیشت ہے ٹھیک ہے ایک طرف کو ہائیڈروجن اٹیشت ہے یہ ہائیڈروجن ہو گیا اور جو لاسٹ سائٹ ہے اس پوری سائٹ کے اوپر would you see here is basically CH3 تو میتھائل گروپ یہاں پہ لگاوا ہے اس ویسے ہم اس کو الانین بولتے ہیں اور یا اللہ اب اس کمپاؤنڈ کو بولتے ہو یہ جو بھی آپ نے کمپاؤنڈ دیکھا الانین اس میں کاربن کے ایک طرف C1OH اٹیشت تھا ٹھیک ہے ایک طرف NH2 اٹیشت تھا ایک طرف ہائیڈروجن اور ایک طرف CH3 اٹیشت تھا اگر آپ اس کے CH3 پہ یوں وار کرو اس میں سے آپ ایک ہائیڈروجن ہٹا دو میتھائل گروپ کا ٹھیک ہے اور اس والے میتھائل کے گروپ کے اوپر آپ کیا کرو کہ ایک بنزین رنگ اٹیش کر دو اور بنزین رنگ جب اٹیشت ہوتا ہے تو یہ فینل کی فارم میں ہوتا ہے سو اب یہ جو کمپاؤنڈ بنا ہے this is فینل الانین ٹھیک ہے کیونکہ یہ فینل الانین اس فوجہ سے کیونکہ الانین یہ تھا اس پورے کو آپ نے الانین کہا ہوا تھا یا اللہ کہا ہوا تھا اور اب اس کی پیچھے آپ نے فینل گروپ پہ ٹیشت کر دیئے so this is now another amino acid here you can see its structure یہ ایک فینل گروپ پہ ٹیشت ہے پہلے جو آپ نے دیکھا تھا یہ آپ کا سی ڈبل او ایچ ہو گیا ٹھیک ہے this is این ایچ ٹو یہ جو آپ کو اوپر نظر آ رہا ہے this is بلو کے ساتھ this is این ایچ ٹو گروپ الفا کاربن آپ کے پاس یہ والا ہے یہ سینٹر میں یہ والا الفا کاربن کے ساتھ دو ہیڈروجنز ہو گئے اور اسی الفا کاربن کے ایک طرف sorry this is not your الفا کاربن الفا کاربن is this one sorry this is الفا کاربن جس کے اوپر سی ڈبل او ایچ اور این ایچ ٹو لگا گیا اس کے ایک طرف سی ایچ ٹری لگا تھا اور اب اسی سی ایچ ٹری کے ایک ہیڈروجن کے اوپر آپ نے فینل گروپ لگا دیا which is a بنزین رنگ ٹھیک ہو گیا اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہو کمپاؤن this is basically لائسین l y s i n e لائسین اس کمپاؤن میں اگر آپ دیکھو اگر آپ کے الفا کاربن کے اوپر there is این ایچ ٹو گروپ and then there is سی ڈبل او ایچ but اس الفا کاربن کے ساتھ جو آر چین ہے نا اس میں ایک دو تین چار کاربن کی چین ہے اور اس کے اینڈ پہ اگین ایک اور NH2 لگا گیا میں نے آپ کو بولا تھا کہ آر چین میں ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے الکائل گروپ ہوں یہ الکائل گروپ کا کوئی ڈریویٹیو بھی ہو سکتا ہے so in the present situation is amino کے اندر there are two amine groups and a single acidic group ٹھیک ہے تو اس کمپاؤنڈ کو آپ زبانی بھی کہہ سکتے ہو کہ اس کی جو acidic nature ہو گی نہ وہ کم ہو گی اور basic nature زیادہ ہو گی کیونکہ amino group is basic in nature اس بارے میں ہم زیادہ ڈیٹیل میں اس نیکس لیکچر کے اندر بات کریں گے acidic اور basic nature کے بارے میں اب جو آپ دیکھ رہے ہو this is methionine یا اس کو met سے represent کر سکتے exactly آپ کے نیم سے ریپریزنٹ کرو گے وہ بھی میں کو دکھا دیتا ہوں اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس again alpha carbon پر ایک طرف c ساتھ CH2 and CH2 and then یہ جو یلو کلر میں ہے this is a sulfur atom اور sulfur کے این پر ایک methyl group کے ساتھ terminate ہو رہی ہے چین ٹھیک ہے this is now another amino acid this is it for this lecture آج کے اندر ہم لوگوں نے introduction دیکھا ہے کہ amino acids ہم kin compounds کو بولتے ہیں ٹھیک ہے amino acids کے اندر ہم لوگوں نے structures دیکھ ہیں مختلف amino acids کے ہم نے discuss کیا ہے total there are 20 amino acids which are standard amino acids یا alpha amino acids جو proteins prepare کرنے کے لئے کام آتے ہیں پھر ہم نے بات کی ہے peptide languages کیا ہوتے مختلف structures کو ہم نے 3D کے اندر دیکھ ہے اس next lecture کے اندر ہم amino acids کی classification discuss کریں گے classification جو ہے amino acids کی وہ depend کرتی ہے الکیل جو group جو لگا ہوتا ہے alpha carbon کے اوپر ہم standard amino acids جو الکیل group لگا اس structure کے اوپر depend کرتا ہے یہ polar ہے non polar ہے depending on situation ٹھیک ہے سو یہ ساری details ہم سے next lecture میں ڈسکس کریں